الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد رمضان کا عظیم اور بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا عید الفطر کی خوشیاں اور مسررتے ہمارے شامل حال ہیں اس مناسبت سے کچھ گزارشات اور کچھ نصیحتیں اپنے بھائیوں کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات پیش کروں میں خود نصیحتوں کا محتاج ہوں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دینی بھائیوں کے خدمت میں عرض گزار ہوں کہ رمضان کا عظیم اور بابرکت مہینہ جو حقیقت میں ہمارے لئے تربیت کا مہینہ تھا اور بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کا مہینہ تھا اس مہینے سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے جو تعلیم حاصل کی ہے جو درس لیا ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور جس نے یاد رکھا حقیقت میں عید اسی کی ہے مسررت اسی کے لئے ہے حقیقی خوشی اسی کو حاصل ہوگی جس نے رمضان کے سبق کو یاد رکھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی رمضان المبارک کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم نماز باجمات کی پابندی کریں مساجد کی ہماری حاضری جو رمضان کے مہینے میں برابر رہی وہ جاری رہے اس میں کسی بھی طرح کی سستی اور کاہلی نہ ہو نماز باجمات کی پابندی کا احتمام کریں یہ رمضان المبارک کا ہمارے لئے پہلا سبق ہے اسی کے ساتھ صبر تحمل قوت برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی خبرگیری غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری یہ بھی رمضان کے اسواق ہیں زبان پر کنٹرول فکر و خیال پر کنٹرول اور برائیوں سے اجتناب بھلائیوں کو اختیار کرنا برائیوں سے بچنا یہ بھی رمضان المبارک کا ہمارے لئے سبق ہے جسے ہمیں یاد رکھنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد شوال کے مہینے سے جو زندگی ہماری شروع ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا رمضان کامیاب ہوا کے ضائع ہو گیا اگر ہم نے رمضان کی تعلیمات کو اس تربیت کو جو حاصل کی ہے اسے یاد رکھا اور اسے اپنی زندگی پر نافذ کیا تو یقینا ہمارا رمضان کامیاب ہے ہمارے روزے کامیاب ہیں ہماری محنت کامیاب ہے رمضان المبارک کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں قرآن کریم کا فہم حاصل کریں قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم آگاہ ہوں اور قرآن ہدایات اور قرآن کریم کی تعلیمات کی مطابق زندگی گزاریں قرآن کریم کی دعوت کو عام کریں غیر مسلموں تک قرآن کریم کی دعوت کو پہنچائیں یہ ہماری بحیثت مسلمان ایک ذمہ داری ہے لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے بہت سے نوجوان بھائی قرآن کریم کی تعلیم سے نواقف ہیں یہاں تک کہ وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور قرآن کریم ناظرہ پڑھنا بھی نہ جانتا ہو تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس سبق کو ہم یاد رکھیں اور اس سبق کو یاد کریں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھیں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کی تلاوت کو مسلسل جاری رکھیں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں تاکہ قرآن کریم کا فہم حاصل ہو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہی ہو قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور قرآن کریم کی تعلیمات کی دعوت دینے والے ہم بنیں قرآن کریم سے دوری اور قرآن کریم کی ہدایات سے ہماری غفلت یہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے اس لئے میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم یاد رکھیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم ہی کے ذریعے ایک قوم نجات پائے گی فلاح پائے گی اور قرآن کریم ہی کے ذریعے ایک قوم حلا کر دی جائے گی تو ہم اس قوم میں اپنے آپ کو شمار کریں شامل کریں کہ جو قرآن کریم کے ذریعے نجات پائے گی ہدایت پائے گی اور کامیابی اور فلاح حاصل کرے گی قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس بات کو عرض فرمائیں گے اللہ کے دربار میں عرض کریں گے وَقَالَ الرَّسُولِ اے پرولدگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا تو ہم اللہ تعالی سے اس بات کی پناہ مانگیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ پرولدگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا تو قرآن کریم سے جتنا ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور عزت اور شرف حاصل ہوگا قرآن کریم ہی نے ہمیں تعلیم دی ہے قرآن کریم ہی کی دعوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا آپ کی پیروی آپ کی سنت کو اختیار کرنا اور آپ کے عصوہ حسنہ کے مطابق اپنے تمام عامال کو انجام دینا لازم اور ضروری ہے ہماری نجات کے لئے ہماری مغفرت کے لئے اللہ کی رضا کے لئے یہ نہایت ضروری ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں سنتِ نبوی کو اپنے پیش نظر رکھیں تمام عامال میں عید الفطر کے اس موقع پر میں نے خطبہ عید الفطر میں بھی یہ بات ارز کی تھی اور آپ کی خدمت میں بھی ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اہل و عیال اپنی آئندہ آنے والی نسل کی فکر ہونی چاہیے ہم اپنے بھی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں اپنی آئندہ نسل کی بھی فکر کریں کہ وہ صحیح مسلمان بن کر زندگی گزار سکے قرآن کریم ہم سے مطالبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین پر ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارا اے ایمان والو مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اپنے بچوں کی فکر کریں اپنے اہل و عیال کی فکر کریں اور کل قیامت کے دن اس آگ سے بچنے اور اپنے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وقودوہ الناس والحجارا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں اسلامی تعلیمات کو عملی جامع پہنائیں اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خالص دین کی طرف بلائیں ہم اپنے اہل و عیال کی طرف خاص توجہ دیں اپنے بچوں کی طرف اپنی بچیوں کی طرف انہیں دین کی تعلیم دیں دین کی تعلیم سے آراستہ کریں صحیح اقائد ان کو سکھائیں سنتِ نبی کا فہم ان کے اندر پیدا کریں شرک و بدات کے تعلق سے ان کو آگاہ کریں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے ان کو تعرف کرائیں اور ان کو بتائیں تاکہ وہ ان سے اجتناب کر سکیں ان سے بچ سکیں تعلیم کے تعلق سے بہت توجہ کی ضرورت ہے دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم جدید علوم کی تعلیم دنیا میں مقابل جاتی امتحانات میں بیٹھنے کی تعلیم ان سب امور میں ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کو یہود اور نصارہ کی فکری الغال نے اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے پوری طور پر ہماری ملت ملتِ اسلامیہ اور افرادِ ملتِ اسلامیہ یہود اور نصارہ کی فکری الغار کے نرغے میں ہیں اس سے کس طرح نکلا جائے اس کا کس طرح مقابلہ کیا جائے اور ان چیلنجز کو کس طرح فیس کیا جائے اس کو سمجھنے کی اور اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو تیار کریں اور اسے مضبوط بنائیں کس طرح کی مضبوطی عقیدے کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی آمالِ صالحہ کی مضبوطی علم کی مضبوطی انہیں تعلیم دلائیں انہیں دین سکھائیں انہیں دنیا سکھائیں اور اس طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی طرح کے الحاد کا شکال نہ ہو کسی طرح کے کفر کا شکال نہ ہو کسی طرح کی بے رہ روی کا شکال نہ ہو کسی طرح کی گمراہی کا شکال نہ ہو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اس لئے میرے بھائیوں ہم خاص طور پر اپنے نسل کی اپنے اہل و عیال کی تعلیم پر توجہ دیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعلی ترین میار کے تعلیمی ادارے قائم کریں اپنی مساجد میں جو مکاتب ہم چلاتے ہیں انہیں ترقی دیں اور ان کو آگے بڑھائیں اعلی تعلیمی میار ان میں قائم کریں اور دین و دنیا کی تعلیمات کا بہترین انتظام کریں ہم اپنے بچوں کو عیسائیوں کی درسگاہوں میں بھیجنے سے اجتناب کریں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی درسگاہیں قائم کریں گے اپنے اچھے سکول قائم کریں گے جہاں دنیا اور دین کی مکمل تعلیم ہو اس لئے ضروری ہے کہ ہر علاقے کی بڑی مسجد میں ہر علاقے کے بڑے بڑی مسجد میں ہم اچھے سکول قائم کریں اچھی درسگاہیں قائم کریں اور اپنے بچوں کو اچھے دھن سے وہاں تعلیم دلائیں یہ میری گزارش ہے اس کو خاص طور پر اس پر توجہ فرمائیں اور یہ ہمارے لئے اپنی نسل کے تحفظ کے لئے ان کو اسلام پر باقی رکھنے کے لئے اسلامی زندگی گزارنے کے لئے اور انہیں اسلام کا صحیح معنی میں دعائی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وآخر داغانا ان الحمدللہ رب العالمین